اسلام علیکم نیو نیٹورک کے اسلام آباد سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو میں ہوں احمد قریشی میں آج آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں ایک بہت بڑی بہت بڑا کیس ہے گھپلے کا ڈاکے کا چوری کا آپ کیا کہیں گے اگر پاکستان کا جو دارالحکومت ہے وہ علاقہ دارالحکومت کا وہ ریڈ زون وہ ایریا جہاں پہ صدارتی محل ہے پی ایم ہاؤس ہے ہمارا پارلیمنٹ ہے اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑا ڈاکہ ڈالا جائے پچیس ارب روپے کا ڈاکہ یہ وہ کیس میں آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں اس وقت پوری کیس ہمارے پاس ہے یہ پہلی دفعہ موظر ایام پہ یہ کیس آ رہی ہے ننانوے سال کے لیے تقریباً کوئی چودہ ایکر زمین ساڑھے تیرہ ایکزیکلی ایکر زمین این اس علاقے میں جہاں پہ پریزیڈنسی ہے پی ایم ہاؤس ہے پارلیمنٹ ہے ہمارا این اس علاقے میں ساڑھے تیرہ ایکر زمین ننانوے سال کے لیے لیس پہ جاتی ہے وہاں پہ پاکستان کے جو بڑے مہمان آتے ہیں ان کے لیے رہائش ایک ہوتل بنانا تھا لیکن وہ پتہ نہیں اچانک سے ہوتل نہیں بنتا وہاں پہ فلیڈ بنتے ہیں اور بیچے جاتے ہیں پچیس ارب روپے کا چونہ لگایا جاتا ہے پاکستان کی ریاست کو اور اس وقت جو ہے اب یہ کیس تو میں لے کر آ رہا ہوں سامنے آپ کے لیکن میں خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کیا ہوگا وہ ملک جہاں پر ایک وزیر آزم ایک جمہوری طریقے سے قانونی طریقے سے ناہل ہوتے ہیں کرپشن کے حوالے سے یا بددیانتی کے حوالے سے تو وہ کیس اس ملک کو حضم نہیں ہو رہا ہمارے سیاسی نظام کا حضم نہیں ہو رہا اور اسی پہ ملک جو ہے وہ تقریبا پیرلائز ہوا ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا تو یہ بڑا سیریس کیس ہے یہ کیس بہت سمپل ہے یہ آپ میں سے وہ لوگ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں یہ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا گلوب یہ بلکل این وہ جگہ ہے جہاں پہ سیرینا ہوتیل ہے ایک طرف اور ڈپلومیٹک انکلیف دوسری طرف ہے اور تیسری طرف جینا کنونشن سینٹر ہے اور اس کے این ساتھ یہ ہوتل کنسٹرکٹ ہو رہا تھا یہ ہوتل کنسٹرکٹ ہو رہا تھا اس کی بہت سمپل سی کہانی ہے یہ ہوتل جو ہے کنسٹرکٹ ہو رہا تھا شروعات ہوئی تھی دوہزار چار میں دوہزار چار میں ہمارا جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا سی ڈی اے کو اور سی ڈی اے سے کہا تھا جو اس وقت چیئرمن تھے کامران لشاری صاحب بہت قابل سی ڈی اے ہیں انہوں نے بہت اچھا کارنامہ دکھایا تھا لاہور میں اور اسلام آباد میں وہ یہاں پہ سی ڈی اے تھے ان کو لیٹر لکھا تھا ان سے کہا تھا کہ حکومت پاکستان ایک ایکسٹرارڈنری اجلاس اوائی سی کا بلانا چاہ رہی ہے آپ کو پتہ ہے اوائی سی یہ پچاس سے زائد ممالک ہیں اس کے اندر اس کی وفود آتی ہیں ڈیلیگیشنز ہوتی ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں ایک بڑا زبردست ہوتل بنے جس کے اندر یہ تمام لوگ وفود آئیں اور ان کا پتہ چلے کہ پاکستان بھی ایک بڑا ملک ہے زبردست ملک ہے ہم بھی ہوسٹ کرتے ہیں صرف یہ دو یا تین ہوتل جو اسلام آباد کے اندر بنے ہوئے ہیں جو کبھی بھی پورے انف نہیں ہیں اتنے سارے وفود کی مذبانی کرنے کے لیے تو ایک بڑا ہوتل بننا چاہیے تو یہ ہوتل بننا تھا اس کے لیے ایک لیٹر یہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ لیٹر آپ دیکھیں یہ دو ہزار چار کا لیٹر ہے یہ وزارت خارجہ نے دو ہزار چار میں سی ڈی اے چیئرمن کامران لشاری کو لکھتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹر اوپر جو ہے لکھا ہے وزارت خارجہ اور نیچے انڈ میں بالکل اگر آخر میں جائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں لکھا رہا ہے کامران لشاری صاحب کا نام اور اگر کلیر نہیں ہے تو آپ دیکھیں دو ہزار چار ہے اور اس میں ایک جگہ جو ہے وہ بہت کیونکہ کلیر نہیں ہے یہ تو آپ دیکھیں ایک جگہ لکھا رہا ہے گورنمنٹ فیفٹی فارن منسٹرز اور فیفٹی فارن منسٹرز یعنی کہ اوائی سی کا کوئی ایکسٹرا غیر معمولی جلاس بلانا تھا اور یہ لیٹر گیا تھا کامران لشاری صاحب یہ پلان منصور ہو جاتا ہے پلان یہ ہوتا ہے کہ تقریبا سو سال کے لیے یعنی کہ نائنٹی نائن یئرز کے لیے لیس پہ ساڑھے تیرہ اکر پرائم زمین ہے یہ جنہ کنونشن سینٹر ڈپلمیٹک انکلیو شارعہ دستور جہاں پہ پی ایم ہاؤس پریزننسی پارلیمنٹ ہے ہمارا دوسری طرف جو ہے وہ سرینا ہوتل ہے وہاں پہ یہ لینڈ الوٹ ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہوتل بننا ہے جہاں پہ پاکستان کے جو اہم غیر ملکی وفود آتے ہیں وہ یہاں پہ سٹیک کریں گے اور یہ دوہزار پانچ کی سی ڈی اے کا لیٹر ہے یہ جاری ہوتا ہے سی ڈی اے کا لیٹر اور اس میں فائنل ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ فائیو سٹار ہوتل بننے جا رہا ہے جنہ کنونشن سینٹر کے ساتھ ہوگا یہاں پہ وفود آکے ٹھہریں گی اور اجلاس جو ہیں اور سمیت جو بھی اجلاس ہوتے ہیں وہ جنہ کنونشن سینٹر میں ہوں گے وہ فود یہاں پہ ٹھہریں گی تو یہ آپ دوہزار پچیس فروری دوہزار پانچ میں سی ڈی اے جو ہے یہ لیٹر جاری کرتی ہے فائنل بیڈنگ فر فائیو سٹار ہوتل نیر کنونشن سینٹر یہ آپ نے سکرین پہ دیکھ لیا اچھا بیڈنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے اس کے اشتہارات بھی آ جاتے ہیں آپ سکرین پہ ایک سی ڈی اے کا اشتہار دیکھ رہے ہیں اس سکرین پہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ نوٹس ہے پری کوالفیکیشن کا یہ آتا ہے اس میں پھر آگے چل کے ایکسٹینشن بھی ہوتی ہے وہ ایکسٹینشن کا بھی لیٹر میرے پاس اشتہار کی کاپی ہے یہ آپ دیکھیں ایکسٹینشن ہوتی ہے اوپر لکھا ہے اس پہ ایکسٹینشن ہے یہ ایکسٹینشن ان ڈیٹ ہے وہ اشتہار ہے انوٹیشن آف اپلیکیشنز ہیں اس میں بہت سارے گروپس جو ہیں جو ہوتل چینز ہیں پاکستان میں باہر وہ بیڈنگ کرتے ہیں اور وہ سب آتے ہیں لیکن آخر میں جو ہے یہ ملتی ہے بیڈ جو ہے وہ ایک کنزورشیم کو دی جاتی ہے جس میں چار کمپنیز ہیں اور اس میں ایک جو ہے کوئی بسم اللہ ٹیکسٹائل ہے فیصلہ بات کی اور پھر ہے نیاغرہ ملز ہے یہ ہے یہ بھی فیصلہ بات کی ہے پھر ایک پیرگون سٹی ہے لاہور کی اور ایک دبائی کی کوئی کمپنی ہے بلحاصہ انٹرنیشنل کمپنی یہ کوالفائی ہوتی ہے ان کو یہ پلوٹ ملتا ہے یہ پلوٹ مل جاتا ہے اچھا اگر آپ فالو کرتے ہیں پاکستان میں کرپشن کی کہانیاں آپ کو پتا ہوگا کہ پیرگون سٹی کا نام جو ہے وہ بہت آتا رہے پیرگون سٹی لاہور میں ہے پیرگون سٹی کے بارے میں پچھلے ہفتے ہمارے جو کولیگز ہیں صحافی جیو ٹی وی میں انہوں نے یہ پبلش کیا تھا اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھا تھا کہ پیرگون سٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خاجہ ساد رفیق صاحب جو کہ فیڈل منسٹر ہیں ریلوئے کے ان کی ہے انہوں نے تو نہیں کہا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس لیکن یہ جیو کی ویب سائٹ پہ جو ہے لکھا ہوا ہے اور بہت جگہ کہا گیا ہے کہ خاجہ ساد رفیق صاحب کا کوئی تعلق ہے پیرگون تو پیرگون جو کمپنی ہے پرائیویٹ لیمیٹیڈ وہ حصہ ہے اس کی ملکیت میں اس پروجیک کی جو ہوتل بننا تھا ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ یہ آگے چل کے آفر بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا ہوا یہ کہ یہ جو کنسورشیم بنائے یہ ہمارے پاس پوری کیسز ہیں آپ سکریم بھی دیکھیں ہمارے پاس پورے پیپرز ہیں اس کے ہوا یہ کہ پانچ ارب روپے ادا کرنے تھے اس لیز کے لیے نینانوے سال کی لیز تھی پانچ ارب روپے تقریباً ادا ہونے تھے یہ پوری کہانی پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمپل یہ بتا دوں کہ یہ کہانی جو ہے اس کا مختصر جو ہے میں آپ کو بتا دوں پہلے کیا ہے دو ہزار پانچ میں سی ڈی اے نے ساڑھے تیرہ ایکر زمین فائی سٹر ہوتل بنانے کے لیے لیز پر دی زمین یہ کانسٹویشن شہرہ دستور جو ہے اس پر واقعی تھی نینانوے سال کے لیے فور پوائنٹ ایٹ بلین روپے پر یہ دی گئی یعنی کہ نینانوے سال کے لیے تقریباً پانچ ارب روپے دی جائیں گے مخصدار بات یہ ہے کہ اب یہ پورے رقم پہ بھی نہیں ہوئی ہے زمین چار کمپنیوں پر مشتمل کنزروشیم بی این پی گروپ ہے فیصلہ باد کا اس کو دی گئی پندرہ فیصد رقم ایڈوانس جبکہ باقی رقم پندرہ سال میں قصد پر ادا کی جانی تھی بعد میں اس جگہ ہوا کیا ہوا یہ کہ بعد میں اس جگہ پر ہوتل بنانے کے بجائے لیکجیوری اپارٹمنٹس بنائیں گئے سی ڈی اے سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی اور یہ اپارٹمنٹس بھیج دی گئے فراٹ کو چھپانے کے لیے سی ڈی اے کی فائلوں میں رد بدل کیا گیا پھر اس میں نام آتا ہے عبدالحفیظ شیخ ہے کوئی سی اے ہیں بسم اللہ ٹیکسٹائلز کے کامران لشاری صاحب ہیں جو سی ڈی اے کے چیئرمن تھے اس وقت برگیڈے ریٹائر نصرہ تین سابق ممبر کامران قریشی سابق ممبر فائننس ان سب لوگوں کے اوپر جو ہے ملی بگت کیس بنائے ٹھیک ہے نا ایف آئی آر کی تاریخ ہے اس کی دو مئی دوہزار سترہ ایف آئی آر کی یہ ڈاکیمنٹ بھی ہمارے پاس تھے جو ایف آئی آر تھی اچھا پھر فائنل اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں اور اس پہ پتا چلتا ہے کہ رد بدل ہوئی ہے پھر کہانی آئی کہ یہ جو ہے لوگ پکر دکڑ ہونی تھی لیکن پکر دکڑ نہیں ہوئی الٹا یہ ہوا کہ ایف آئی آر نے انکوائری ریپورٹ بیس فوری کو یعنی آج سے دس دن پہلے تقریبا دس دن پہلے نہیں آج سے تین دن پہلے آج سے تین دن پہلے یہ ایف آئی آر کی ریپورٹ جاری ہوئی ایف آئی آر کی ریپورٹ میں کامران لشاری صاحب کے حوالے سے اور ممبر پلاننگ کامران قریشی صاحب ایک ممبر فائننس سوری ان کے حوالے سے جو الیگیشنز تھیں آپ ذرا پروڈیوسر صاحب سکرول کریں تو اب یہ دیکھیں گے کہ جو الیگیشنز تھیں ایک جگہ الیگیشن لکھا ہے پھر ایف آئی آر کی فائنڈنگ ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ ڈراؤپڈ 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 یہ پروڈیوسر صاحب سے دکھائی گا یہ پورا کولم جو ہے نا اس میں جو جو الیگیشنز تھی وہ سارے کیسز ڈراؤپ 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 ہو گئی ساری کامران لشاری صاحب کے حوالے سے بھی اور کامران قریشی صاحب کے انہیں دونوں کامرانوں کے حوالے سے کامران لشاری سی ڈی اے سابق اور کامران قریشی سابق میمبر فائننس سی ڈی اے دونوں کے حوالے سے جو الیگیشنز تھی وہ سارے ڈراؤپ ہو گئی ہیں یہ تین دن پہلے ہوئی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے بیسکلی پہ یہ پچیس ارب روپے کا جو گھپلا ہوا ہے جو ریاست پاکستان کو بے وقوف بنایا گیا ہے اور یہ کنسورشیم اور سی ڈی اے کے فائلیں پوری ہیں جو کاغذات میں پاس یہ پورے پیپرز ہیں کاغذات چینج کر دیے گئے ہیں اور پچیس ارب روپے کا چونہ لگایا گیا ہے پاکستان کی ریاست کو اس میں کہا جا رہا ہے کہ طاقتور لوگ اس میں ملوث ہیں اور بالخصوص جو ہے حوالہ دیا جا رہا ہے پیرگون سٹی پرائیوٹ لیمیٹڈ کا وہ کمپنی جس کا حوالہ جیو ٹی وی نے پچھلے ہفتے اپنی ویب سائٹ پہ کہا کہ اس کا موجودہ حکومت میں عالی عہدو پر فائز ہے اس پہ میں بتاتا ہوں آپ کو نام کس کس کیا رہے ہیں یہ بہت سیریس ایشو ہے یہ تمام ڈاکیمنٹس ہمارے پاس ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور ساری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہیں جانا ہے یہ بہت بڑا ایک کرپشن کا سکینڈل ہے جو اگلے ہفتے شاید پھٹ جائے آپ کے سامنے آ جائے اس میں بڑے بڑے نام آ رہے ہیں لیکن وہ نام اگلے ہفتے تک آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا وہ نام میں آپ کو بتانے جانا ہوں وقت کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو شہرائی دستور اسلام آباد میں پچیس ارب روپے کا تاریخی ڈاکہ تین دن پہلے ایف آئی آئی کیس پہ ریپورٹ آ گئی ہے وہ جگہ ساڑھے تیرہ ایکر زمین جہاں پہ بڑا ہوتل بننا تھا تاکہ پاکستان کی جو مہمان وفود آتے ہیں سرکاری وہ وہاں پہ رہ سکیں قیام کر سکیں وہ تبدیل کر دی گئی ساری فائلے اور کاغذات اور وہاں پہ فلیٹ بیش دیئے گئے لیکجری اور پچیس ارب روپے کا چونہ لگایا گیا ریاست پاکستان کو این اس جگہ پہ جہاں پہ صدارتی محل ہے پریزیڈنسی ہے پی ایم ہاؤس ہے پارلمنٹ ہے مجھے اس وقت جوائنگ کر رہے ہیں لاہور سے ہمارے نیو نیوز کے بیورو چیف جناب آیاز شجا صاحب بہت شکریہ آیاز صاحب آپ کے وقت کا مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ آئیے تین دن پہلے اس اس کیس کے حوالے سے اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خانہ ہے جس کے اندر جو الزمات تھے کامران لشاری صاحب کے خلاف سابق سی ڈی اے چیرمن اور کامران قریشی سابق ممبر فائننس ای ڈی اے وہ تمام ایلیگیشن جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئے ہیں ایف آئیے نے کیا ڈراپ کر دی ہیں کیسے سارے یہ کیا ہو رہے ہیں جی بلکل آہ قریشی صاحب اس میں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ چودری نصار کے خود ایکشن لینے پر یہ جو دوہزار گیارہ سے یہ جو انکوائری ایف آئیے میں خوار ہو رہی تھی کیونکہ پیچھے بہت بڑا پیسے والا ایک گروپ تھا اس پر چودری نصار کے ایکشن لینے پر مئی دوہزار سترہ میں مقدمہ نمبر دس بڑا ستارہ درج ہوا اس پر جیسے ہی چودری نصار ہٹے تو ایف آئیے بھی باشر آپ کو پتا ہے کہ کیسے کیسے بڑے وہاں پہ نابگایا روزگار لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے جسٹس پراچہ کی عدالت میں ایک رٹ پیٹیشن فائیو ایٹ سکس پیش زیرو فائیو دوہزار پانچ میں ہاشوانی گروپ نے کی تھی اور اس میں انہوں نے موقف یہ اختیار کیا تھا کہ ہم نے سی ڈی اے سے بیٹھ دینے کے لیے جب کہ اس کے لیے بیٹھ دی جا رہی تھی چار ہفتے کی مدد بڑھانے کی درخواست کی تھی جو منظور نہیں ہوئی جسٹس پراچہ نے اس رٹ کو جو ان کو خارج کر دیا تھا کہ چونکہ آپ بیٹھ کا حصہ نہیں حصہ آپ نے حصہ نہیں لیا اس لیے میں آپ کی رٹھ کو خارج کرتا ہوں وہ معاملہ کے جو کہ صرف ہاشوانی گروپ اور جسٹس پراچہ کی عدالت کے درمیان تھا پنڈی بیچ ڈاہور آئیکوڈ کے اس کی یہ بیس پر ڈاکٹر شویب جو ہیں ڈائریکٹر انہوں نے وہ کیپٹن شویب نے یہ یعنی حد تمام وہ چارز جو بڑی مشکل سے فریم کیے گے اتنے سالوں کی انکوائری کے بعد فریم کیے گے جس میں پچیس ارب روپے کی کرپشن کو ثابت کیا گیا وہ یک جنبش قرم انہوں نے ان تمام الزامات کو فارق کر دیا اور ان کو کلیش کٹ دی ہے جبکہ سی ڈی اے ان کا یہ تمام ایگریمنٹ کینسل کر چکی ہے سی ڈی اے نے جو کہ تمام لوگ ان کے ملی بغد میں ملے ہوئے تھے ان سب کو بھی انہوں نے اس نے یعنی کے ملوث پایا ایف آئی اے ان کے حلاف انکوائری کر رہی تھی اس تمام انکوائری کو بقاعدہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت پنجاب سے واپس اسلام آباد جہاں کہ یہ پہلے ہی چار سال گلتی رہی وہاں تبادلہ کیا گیا اس انکوائری کا اور پھر اپنی مرضی کے نتائج اس سے حاصل کیے گئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے پیچھے بھی وہی پیراغون گروپ تھا بسم اللہ گروپ اور پیراغون گروپ جو کہ آپ کو آج کل اہتخاہ چیما کے معاملے بھی بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ اہتخاہ چیما لاہور سے جو کرتار ہوئے ہیں آشیانہ ہاؤسنگ میں اس میں بھی یہ جو کنسورشم بنا تھا بی این پی گروپ یہ آیا صاحب یہ وہی پیراغون سٹی ہے جس جو جس کی وہ جوڑی جاتی ہے خاجہ ساد رفیق صاحب سے جی بالکل یہ ان کے کچھ پارٹرز اس میں ان کے حصہ دار ہیں اور ان لوگوں نے یہ چار گروپ کے جس میں عبدالحفیظ شیخ بھی شامل تھا پیراغون گروپ بھی شامل تھا ان چار کمپنیوں نے بل حاسا گروپ تھا باہر کا وہ بھی اس میں شامل تھا اور اس میں یہ نیاغرہ جو تیکسٹائل ہے عبدالحفیظ شیخ کی یہ چار لوگ اس میں شامل سے سی ڈی اے کے تمام تر جو ہیں اس میں قوانین کے مطابق جو پرویز مشرف کے دور میں جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی اتنی قیمتی زمین جو کہ ان کو قوڑیوں کے مول دی گی ساڑھے تیرہ اکر زمین جبکہ اس کے مقابلے میں اسی وقت سینٹورس کی زمین بھی دی گئی تھی اور ان دونوں زمینوں کا جو فرق ہے وہ اربوں روپے میں ہے تو تو آیا صاحب آیا صاحب یعنی کہ یہ پچیس ارب روپے کا چونہ جو لگائے گیا ہے ریاست پاکستان کو اور جو لیز پہ یہ نینانوے سال کی زمین لی گئی ہے یہ فروخت کر دی گئی اور یہ جو چار کمپنیز ہیں یہ بینیفیشریز ہیں اس پچیس ارب روپے کی بلکل نہیں اپنا قریشی صاحب یہ تمام لوگوں کو پیسے دے کر عبدالحفیظ شیخ نے فارق کر دیا تھا اصل میں انہوں نے یہ جو ٹھیکا لیا تھا یہ سابق جنرل توخیر زیا کے لیٹر پہ دیا تھا ان کو اپنے کنسورشیم کا چیئرمن بنا کر ان کے ان کا لیٹر بھی اس میں موجود ہے اس کے تحت انہوں نے یہ ٹھیکا لیا اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ نے پیرا گون اور اپنے باقی تمام پارٹنرز کو فیسے دے کے فارق کر دیا اور اس نے یہ تمام بنک کھڑی کی اس میں سی ڈی اے کے افسران اور پنجاب بنک کے لیے جو نئی ملدین اب موجودہ پریزنٹ میں سب ان کے ساتھ آن بورڈ تھے انہوں نے پنجاب بنک سے کرزہ لے کر یعنی وہ زمین جو ان کی نہیں تھی سی ڈی اے کی ملکیت تھی وہ زمین پنجاب بنک میں پلج کروائی اس کے وہ پیسے صرف ایک کر رہا ہے وہ سی ڈی اے کو اپنا پے کیا اور اسی پیسے سے ہی انہوں نے تمام بیڈنگ نے کھڑی کی تو آیاز صاحب جو چودری نصار صاحب جب انویسٹیگیشن کر رہے تھے جب وہ گئے ہیں جب ان کو حدث سے یعنی کہ جب وہ ہٹا دیا گیا تھا تو مطلب تو پھر اس کے بعد کیا کیس کا کیا ہوا یعنی مطلب وہ واقعی انویسٹیگیشن کر رہے تھے چودری نصار صاحب جب تھے بلکل چودری نصار نے اس مقابلہ نہ صرف اس ماملے کو انویسٹیگیشن کر رہا ہے اپنی نگرانی میں بلکہ مئی دوہزار سترہ میں اس ماملے میں کروڑوں روپے کی رشوت کو ٹھکرایا اور اس پہ آگے بڑے اس مقدمے میں لیکن ان کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ ہٹے تو اب یہ ایف آئی اے کے جو ذمہ داران ہیں جن میں ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بشید نیمند شامل ہیں اور ڈائریکٹر کیپٹن شویب جنہوں نے یہ انکوائری کی اور ان کو بلکل کلین چٹ دی تمام تر وہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں خود سیڈیو ان کے اوپر الزامات لگا رہی ہے پنجاب بینک نے سوا دو ارب روپے کا ان کے اوپر سو کر رکھا ہے کہ آپ نے پنجاب بینک سے کرزہ لیا اور پھر اس بلڈنگ کا کمرشل فلور یعنی گراون فلور ہمیں فروغ کر رہی ہے جو آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ اماؤنٹ بھی گئی جو پنجاب بینک کی ان کے ذمہ واجبولادہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں مارک اپ جو اب تک کا ان کے ذمہ تھا تین ارب 32 کروڑ 91 لاکھ روپے کا تھا بیلنس جو کاؤسٹ آف لینڈ ہے وہ تین ارب 65 کروڑ 50 لاکھ روپے ہے آڈٹ پیراز جو اس پر بڑے ہیں وہ ایک ارب 2 کروڑ روپے کے بنے ہیں پنجاب بینک نے جو ریکووری کے لیے سو فائل کیا ہے وہ دو ارب 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کا ہے انہوں نے اس فلیٹ سیل کر کے جو انہوں نے ہائی کورڈ میں خود ایڈبٹ کیا بی این پی کے یہ چیرمن ہے عبدالعفیز شیح کہ میں نے سات ارب 1 کروڑ 90 لاکھ روپے میں یہ اپارٹمنٹس پروپ کیے ہیں جو یہ پروپ کریں بھی سکتے تھے جو ان کا سی ڈی ایس ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وہ اپارٹمنٹ بھی سی ڈی ای نے خود رنگ کرنے تھے یعنی پانچ سو ہوتل کے کمرے بنے تھے یہ سار کانفرنس ہوئی تھی پرویز مشرف کے دور میں اور اس وقت پہ ان کو پریشانی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسا ہوتل ہونا چاہیے لکجری ہوتل جس میں صدارتی بھی جو لکجری سوٹس ہو جیسا ہوتا میرے پاس سیاس صاحب یہ لیٹر بھی میں دکھا رہا ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ منسٹری اف فارن افیرز کا دوہزار چار کا لیٹر ہے کہ اوائی سی کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی جلاس ہونا تھا پچاس وہ فود آنے تھے تو اس میں کامران لشاری صاحب کو لٹر لکھا گیا ہے اچھا آخر میں مجھے ایک چیز بتائیں یہ جو ڈیڈ ہوتا ہے اونرشپ کا یا فائل جو ہوتی ہے وہ جاری جن لوگوں نے فلیٹ خریدے ہیں لیکجری ان کو جاری کیے ہیں یہ بی این پی جو کمپنی ہے جی بلکل یہ سب غیر قانونی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈیڈ لے کر یہ پہلے جائنٹ سابنسٹار کے پاس گئے بی این پی گروپ یہ ڈیڈ لے کر جائنٹ سابنسٹار اسلامباد کے پاس ریجٹر کرنے گے تو اسے انکار کر دیا اس نے کہا پہلے مرلے پر تو یہ لیز ایگریمنٹ بنے گا آپ اس کو ڈیڈ کیسے بنا سکتے ہیں پھر جاگے انہوں نے بلکل غیر قانونی طور پر لیز ڈیڈ کو رینڈ کنٹرولر اسلامباد کے پاس ریجٹر کروالی ہے یہ جیترے بھی انہوں نے 30 لیٹر جاری کی ہیں یا بلکیتی لیٹر جاری کی ہیں یہ سب جالی ہیں جالی ہیں اچھا آیاس صاحب میں نے پاس بلکل ختم ہو رہا ہے یعنی اب یہ میں آپ کی ساری بات سے یعنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلب اسلامباد میں پاکستان کی جو سٹیٹ کی زمین ہے تقریباً 14 اکڑ 99 سال پہ لیز جو لی گئی تھی وہ آگے فروخت کر دی گئی ہے لکشری فلیٹ بنا کے جہاں پہ ہوتل بننے تھے غیر ملکی فود کے لیے وہ سیل ہو گئی ہے 25 ارب روپے کھا گئے ہیں اور طاقتور لوگ یہ پرائیم منسٹر صاحب شارطہ کا نباشی صاحب کو پتہ ہے علم ہے اس کیس کا جی بالکل علم ہے اور انہوں نے ہی اس کا جو یہ جو اپارٹمنٹس کے جو اب لوگ رول رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے بقاعدہ ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جس میں پہلے انہوں نے سیکٹری کیڈ کو جو تھا اس کا سربراہ لگایا ہے لیکن اب اٹارزی جنرل کو اس کا سربراہ مکمل کر دیا ہے کہ وہ ان کے گریوینسز کو اڈریس کرے اور یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ جو عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں جو یہ پچیس عرب روپے کا جو انہوں نے یہ چونہ لگایا ہے سرکاری خزانے کو وہ ان کو یہ پورا کا پورا جو انہوں نے یہ بنایا ہے یہ بلڈنگ ہائی رائز بلڈنگ رہی ہے وہ ان کو دے دی جائے ان کو الارٹ کر دی جائے اور یہاں پہ پھر وہ جو پیچھے ہے وہ پیرا گون گروپ ہے یہ تمام لوگ جو بڑے بڑے گروپ ہیں انہوں نے سب نے یہ چوہی نسار کے دور میں چوہی نسار کی بار میرا ان سے لاکھ اختلاف ہو لیکن ایک بات تھی کہ وہ کسی کی سفارش نہیں سنتے تھے وہ کسی بھی غیر قانونی کام میں وہ کسی چیز کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے ان کے جاتے ساتھ ہی یعنی مقدمہ درج ہو چکا تھا ان کے جاتے ساتھ ہی ایف آئی اے نے دیکھیں کیسا انہوں نے چمتکار دکھایا کہ خود مقدمہ درج کیا خود چارشیٹ کیا اور خود ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں وہ تمام چارجز ختم کر کے ان کو بہر الکل کلین چٹ دے دیا ہے کیا بڑی حران کن کہانی ہے یہ کہ مطلب ہمارے ملک میں یعنی اگر یہ شہرہ دستور پہ جہاں پہ